اسلام علیکم سیف سیٹی کے ساتھ میں ہوں آپ کی حوث رمشاہ آغان اور میں ہوں محمد فائق اس دعا کے ساتھ کہ خدا اپنی رحمت و پایا سے آپ کا دھامن امید بھر دے اور یہ بھی ہم امید کرتے ہیں کہ آج کا دن بھی آپ کا ہمیشہ کی طرح بہت اچھا گزرے اور یہ ہی ہم دعا کرتے رہتے ہیں ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ پنجاب سیف سیٹیز آتورٹی کے آٹھ ہزار سے زائد کیمرے جو کہ اس وقت پورے شہر لاہور کی نگرانی کر رہے ہیں ہمارے پولیس کمیونکیشن آفیسرز ہیں وہ تائیونات ہیں اور ہر وقت 24x7 آپ کی سکیورٹی کے لیے آپ کی جان و مال کی حفاظت کے لیے ڈیوٹی کے فرائے سے انجام دے رہے ہوتے ہیں لیکن جیسے ہی کوئی سپیشل ہو کہیئن آتا ہے جیسے اب ریسنٹلی نومی دسوی محرم آئے گا اور محرم الحرام میں سپیشل یہاں پر ٹیمیں تشکیل دے دی جاتی ہیں اور سپیشل سکیورٹی کو دیکھا جاتا ہے اور یہاں پر ایک سینٹل کنٹرول روم بھی بنا دیا گیا ہے تاکہ سکیورٹی کو اچھے سے مونیٹر کیا جا سکے یقینی بنایا جا سکے آپ کی سکیورٹی کو اور آپ کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے اور فائک ہم نے اس کے ساتھ کے ساتھ اسی حوالے سے آج ہم نے اپنے پرگرام میں مدو کیا ہے اور ہم جو گیسٹ ہیں ہمارے پرگرام میں ان سے جانیں گے کہ پنجاب سیٹیز آتھورٹی کے کیا اقدامات ہیں محرم الحرام کی سپیشل اوکیزن کو لے کر ہمارے ساتھ موجود ہیں اپریشنل کمانڈر پی پی آئی سی تھی محمد آسیم جسرا صاحب ان سے گفتگو کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا اقدامات ہے اس سوالے سے اسلام علیکم سر ویلکم کرتے ہیں بہت شوہ میں بہت شکریہ کیسے اثر آپ بلکو ٹھیک سب سے پہلے سوال سر ہم آپ سے یہی کریں گے کیا اقدامات ہے پنجاب سیٹیز آتھورٹی کے محرم الحرام کی حوالے سے سب سے پہلے تو میں پنجاب سیٹیز آتھورٹی کی ویب ٹیم کا اور ویب ٹیو کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے انوائیٹ کیا اور مجھے اس موضوع پہ اظہار اکسال کرنے کی دعوات دی اس حوالے سے ہم لاہور پلیس کے ساتھ بلکل شانہ بشانہ ان کے ساتھ ہم ملکے ان کے ساتھ ہم اقدامات کر رہے ہیں بسکلی ہمارا جو کام ہے ہم نے لاہور پلیس کو پراب پر اسسٹ کرنا ہے ہم ان کے ساتھ ہماری میٹنگ ہو چکی ہیں تمام ہم نے اقدامات جو ٹیسیاں لینے ہیں اور اس کی اب امپلیمنٹیشن کا جو فیز وہ سٹارٹ ہے اس میں سب سے اہم چیز یہ ہوگا کہ یہ میرے خیال میں یہ ٹیکنالوجی کی جو ہیلپ ہے اس کا یہ سب سے بڑا مظہرہ ہم یہاں پہ اس سے زیادہ مستفید ہوں گے اور یہ مثال ہے ہلک میں زیادہ ٹیکنالوجی کا استعمال ہے وہ یہاں پہ اور اس میں ٹیکنالوجی کی مدد سے ہم تمام روٹس کی جو لائیو سرولنس ہے لائیو منیٹرنگ ہے وہ ہوگی اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمارا کمیونکیشن ہے ٹائملی کمیونکیشن ہوگا اگر کمیونکیشن ہوگا اگر کمیونکیشن ہوگا تو ہم اس کو فوری مطلب کر سکیں اور ہم نے تمام روٹس تمام ہماری ٹیمز نے لاہور پلیس کی ٹیم کے ساتھ جوائنٹ سروے مکمل کر لیا ہے ہم نے تمام پوائنٹس دیکھ لیا ہے جہاں جہاں پہ روٹس سیشن چلے گا اس کے مطابق ہماری تمام سکورٹی بڑے پوائنٹس جہاں پہ زیادہ خطرہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ سکیورٹی زیادہ ریکوائید ہے وہاں پہ زیادہ سکیورٹی اور زیادہ بجائے دوسری تو کتنی ایسے پوائنٹس جہاں پہ آپ کو لگا کہ زیادہ سکیورٹی کی ضرورت ہے اور کس طرح کیمروں کے بدل سے آپ ہیلپ لے رہے ہیں دیکھیں اس میں سب سے اہم چیز ہوتی ہے ہمارے لی ہوتا ہے جو انٹری ایگزٹ پوائنٹس ہیں وہ تمام کے تمام ہمارے لی بہت اہم ہوتے ہیں ان کے اوپر ہم نے خاص توجہ دی ہے اور اس کے علاوہ جو روٹس کے تمام راستے ہیں جو تمام ہیٹ پوائنٹس ہیں جہاں پہ کوئی اس طرح کی ہسٹری ہے ان تمام کو ہم نے خاص اہمیت دی ہے وہاں پہ ہمارے رسورسز نے الاغ کیا ہم نے وہاں پہ کیمرز انسٹالل ہوئی ہیں اور ہم نے ایکسٹرا جو اڈیشنل ہیں ابھی ہم ان کو پروسس شروع کر دی ہے اتنے کیمرز انسٹال کر دی گئیں کیمرہ بھی ایسے تو آٹھ ہزار سے زائد کیمرہ پوری الہور میں ہیں لیکن کچھ ایسی سپیسیفک لوکیشنز ہوتی ہیں وہاں پہ کچھ ایسے کیمرہ انسٹالل کیے گئے ہیں تعداد کوئی ان کی ایسیس پہ سپیسیفک چیزیں ہیں دیکھیں اس میں جو ہمیں اس میں دو ترنگ چیزیں ہیں ایک تو need assessment by the field officer یہ joint جو سروے ہوا ہے اس میں field officer نے اس علاقے کے ایسے چوز ہیں جو سکورٹی انچارجز ہیں انہوں نے اپنی رائے دی کہ یہاں پہ ہمارے ہم نے ان علاقے کا پورا سروے کیا پھر ہم اس کے مطابق R&D بھی بہت سارے کیمرز لگائے گئے ہیں یہ سفیشنٹ ہیں اور جتنے ایسے چیزیں جو سکتے تھے ہم نے میکسیم جگہوں کو کور کیا اگر اس میں دران کیمرز کیا ہے اس میں ہمارے جو یہ کیمرز ہیں یہ فکس کیمرز بھی ہیں ان کے بعد ان کی فو و کے مطابق ان کو تمام روٹس کی نگرانی ہے اگر اس کے مندر اندر ہی جو ہمارے پیدا اور ان کے اطاعت ہم ان کے لائف سرویلنس او کریں گے اچھا سر جتنے بھی پولیس افسران جو تائیونات ہوں گے تشکیل دی جائیں گے اس مہرمولا ارام کے روٹس کے اوپر آئی سی تری کے اندر تو ان کی کیا ورکیں کہوں گے وہ کس طرح سے کمیونکیٹ کریں گے فیلڈ فورسز کے ساتھ اور کس طرح سے کمیونکیٹ کریں گے ان کی کیا سکیجلنگ ہوگی شیفٹس کی دیکھیں سب سے پہلے تو لہور پولیس کی طرف سے ہمیں ان کے اپنے فیصل بھی ہاں بیٹھیں گے ایک آپ کو جیسا کہ آپ کے نالج میں ہے کس ایسی پی جو کمانڈ ہے وہ بھی سٹیبلش کیا گیا ہے سٹیبلش کیا گیا ہے پھر اس کے اوپر ہمارے ڈی ایس پی ہیں ڈی ایس پی آپریشن وہ بھی ہوں گے ہمارا یہ مطلب ہمارا فوکس ہوگا کہ کہیں پہ بھی ہمیں کوئی بھی چیز دیکھتے ہیں کوئی بھی ہمیں ایسی ابدروشن ہماری اس میں آتا ہے ہم اس کو فوری کمیونیکیٹ کریں گے اور بقیدہ ہمیں اس میں جو ہمارا سسٹم منایا گیا ہے ہمیں فوراں پتا چل جائے گا کہ ہم نے کس کو یہ اپنا میسیج پاس کرنا ہے آزم صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ کوئی بھی امرجنسی کی صورتحال میں آپ کس طرح نپ دیں گے اگر کوئی ایسا واقع ہو جاتا ہے اس میں جو ہمارا مینڈیٹ ہے وہ یہ ہے ہم اس کی لائیو سرویلنس اور پھر جو بھی ایشو بن رہا ہے ہم اس کو ٹائم لی کمیونیکیٹ کریں ٹو لاہور پولیس اور جہاں تک لاہور پولیس ہے لاہور پولیس کا اپنا سکورٹی پلان ریڈی ہے ان کا جو کانٹی جنسی پلان ہے وہ اس میں تیہ ہوتا ہے اور اس کے بعد وہاں پہ موجود ہوں گے ان کے تمام جو افیشل ہیں اور اس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ وہ پوری طرح تیار ہوں گے اور اس کے مطابق ریڈی ہوں گے اور اس کے مطابق ریڈی ہوں گے کرونا وائرس ہے کرونا وائرس کے جو ایس او پیز ہیں اس پر کس طرح سے عمل درامت کروایا جائے گا کیا ہمارے پیسیوز منیٹر کریں گی اس کو دیکھیں اس میں یہ عوام کی اوپر بھی یہ بات نافذ ہوتی ہے اس میں حکومت کے ساتھ ساتھ عوام کی ذمہ داری کی ہے کہ وہ اس کا خیال کریں اور اس میں صاف سے ذر ہے حکومت کی طرف سے ایس او پیز بڑی واضح ہیں جہاں تک اس میں پولیس کی ذمہ داری کا سوال ہے ہم اس میں بالکل اپنی ذمہ داری نبھائیں گے اور عوام کے اوپر بھی عائد ہوتا ہے کہ وہ اپنی صحیحت کا خیال رکھیں اور اپنے اور اپنے پیاروں کی صحیحت کا خیال رکھیں اور اس میں جو ایس او پیز حکومت کی طرف سے وقتن جاری کیے گئے ہیں ٹھیک ہے تینکیو سو مچ سر آپ نے اپنے قیمتی وقت دیا ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہے آسیم جسہ صاحب جو کہ کمانڈر تھے آئی سی تری کے انہوں نے بتایا کہ پنجاب سیٹیز آتورٹی اور آئی سی تری جو سینٹر ہے وہ کس طرح سے محرم الحرام کی سکرورٹی کو دیکھ رہے ہیں اسی کے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت میں پرگرام کے ساتھ نئی باتوں کے ساتھیں یہ خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے لیکن جاتے جاتے ایک بات آپ کو کہیں گے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اسی کے ساتھ آپ لوگ ہمیں فیس بک پر لائک اور کومنٹ کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ مجھے رمشہ کو دیجئے اجازت اللہ علیہ وسلم